بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام دوست حباب کو بھوش شاملیت کہتے ہیں دوستو اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر شوکر صاحب کے پاس اس سے پہلے تقریباً دو چار دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ونڈا بنانے کا فارمولا بتایا تھا وہ ونڈا جو ہے وہ جانوروں کے دودھ بڑھانے کے لیے تھا اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو چار دن کے بعد ونڈا بنانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا جائے گا تو آج اسی سلسلہ کی کڑی میں ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں ونڈا بنانے کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ریویو کروائیں گے ان کے بارے میں مکمل تفصیلات سے اگاہ کریں گے اس کے بعد جو ونڈا بنانے کا عملی مظاہرہ ہے اس میں کون سے اجزاء استعمال ہوتے ہیں کتنی مقدار میں استعمال ہوتے ہیں وہ عملی مظاہرہ کیا جائے گا تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا جو نمبر ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پر سکرین پر دے دیا جائے گا تو جو بندے ونڈا حریدنا چاہتے ہیں یا مشین حریدنا چاہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے بقائدہ کال کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پراپر شروع کرنے سے پہلے آپ سے صرف ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی یہ ویڈیو ڈاکٹر صاحب یہ ونڈا بنانے والی مشین کا طرف تو کروا دیجئے ناظرین کو سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر یہ پہلے ایک ہی سیٹ پر دو مشینیں ہیں یہ پہلے نمبر پر کرشر یہ کھال کو اور مکہی کو اس میں دلیا بنائی جاتا ہے ٹھرچ کیا جاتا ہے اور یہ دوسری ہے مکسر باقی سب چیزیں مکس کر کے پہلے منیبل طریقے سے نیچے مکس کیا جاتی ہیں اور اس کے بعد اس میں ڈال کے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور یہ چیز ہے اس میں شیرہ ڈالتے ہیں دیکھیں یہ پیپلوہ بنویا ہے اس کے اوپر شیرہ ڈالتے ہیں اور شیرہ اس پورے جو مٹریل اس کے اندر آتا ہے اور یہ مکس ہو کے باہر تیار ہو کے نکل آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم میں درہا اس کا عملی مظاہرہ دکھائیں کہ کیسے آپ اس سے پہلے ہم اس کو آپ کو وہ بتائیں گے سارے اس میں جو مٹریل ڈالتا ہے اس کے بعد اس کو چلا کے تو اس کا سارا آپ کو اچھا سر عملی مظاہرہ کرنے سے پہلے یہ جو مشینیاں ان کی تھوڑا قیمت کے حوالے سے بتا دیں یہ قیمت اس کی تقریباً ایک لاکھ کے رونڈ بوٹ ہے تو ہم مزید اس کو دیکھیں گے اور پھر اپنے ناظرین کو یہ سب بتائیں گے کہ یہ ریجنل قیمت تقریباً لاکھ اور سوالاکھ کے قریب ہے یہ دونوں کی؟ دونوں کی دونوں راکھ صاحب اس میں جو ڈالے جانے والے اجزاء ہیں ان کی ذرا ہمیں تعرف کروا دیں گے کون کون سے عذاب اس میں شامل کر رہے ہیں یہ جی پہلے نمبر پہ مکی ہے یہ اسی کرشر میں کرش کی ہوئی ہے یہ تینوں بیگ اس کے ہیں مکی کے اور یہ خل بنولا ہے یہ اسی میں کرش کی ہے اس کا بھی ہم آپ کو عملی مظاہرہ بھی دکھاتے ہیں یہ خل بنولا ہے اور یہ دوسری سرسوں کی خل ہے یہ پوڈر بنایا ہے اسی کرشر میں اور یہ تارا میرا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے مٹریل ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کیلشم ہے جس کو یہ جو ہڈیوں کی اس کی گروز کے لیے دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ نیچے جو پڑا ہوتا ہے وہ انٹی فنگس ہے یہ جو ساتھ ہے شاپر میں اور یہ جو دوسرے اس کے ساتھ ہے یہ ویٹامن منرل ہے یہ والے اور اس کے آگے یہ مٹھا سوڈا ہے اور یہ ساتھ اس کے سفید نمک ہے اور وہ بلیک نمک ہے اور یہ سی این سی پوڈر ہے اور اس کے ساتھ یہ پھکی ہے جو حازمدار ہوتی ہے یہ وندے کی بڑی اہم اجدار ہے اور یہ آم بنی بنے ملتی ہے اس کا ہم آپ کو مارک بھی دھائیں گے یہ کہاں سے یہ ملتی ہے یہ کون سا برانڈ ہے اور یہ میٹھا سوڈا ہے یہ ساتھ ہی میٹھا سوڈے پڑا ہے اور یہ دوسری طرف آگے ہیں یہ سویا بین ہے یہ بیگ جواب کو نظر ہے اور یہ رائس پوڈر ہے یہ آپ دیکھیں یہ چاولوں کا جو پوڈر ہوتا ہے شلکا اوپر والا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سوڈے پڑا ہے یہ سوڈے پڑا ہے اس کو اٹھا کریں اور یہ دیکھیں یہ گلوٹن ہے خرانوالوں کا یہ بہت اچھی قوالٹی کا گلوٹن ہے یہ جو اس میں دلتا ہے یہ اس کے اہم اجدار ہے اور یہ اس کے ساتھ دوسر ہے یہ ایک چوکر یہ جو ادھر دفا دے یہ چوکر دے پڑا ہے یہ بیگ بھی دے پڑا ہے یہ بیگ ہے اچھی قوالٹی کا اس میں چوکر یہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو ناظرین اس کا فارمولا ہم ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں ویڈیو کا لنک آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کی کتنی کتنی مقداریں ڈالتے ہیں اور یہ کہاں سے ملتی ہے اور آج ہم آپ کو عملی طور پر یہ تیار کر دکھائیں گے سپیشل ونڈا جس سے آپ آپ کا دودھ میں ہاتھ ترہا اضافہ ہو سکتا ہے آپ کے جانوروں کے دودھ میں کتنے فیصد دودھ میں اضافہ کرتا ہے یہ بندہ انشاءاللہ عام ونڈے سے جو دودھ دیتے ہیں اس سے پچیس فیصد اس کی زیادہ پیدا ہوا جاتا ہے یعنی عام ونڈے سے بھی پچیس فیصد زیادہ اور مزید اس کی یہ ہو بھی ہے کہ یہ سارا خالص اور آپ کے آنکھوں کے سامنے تیار کردہ بندہ ہے تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تیار کیسے کیا جاتا ہے موسیقی 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 مختلف جاری لگتا ہے جاری لگتا ہے موسیقی موسیقی جو کمیب بخوط ہے میرا ی بڑی ایو بڑی ایو یہ انتی فونگس اس کو دال گیا ہے یہ 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 سوید نماز سوید نماز سوید نماز سوید نماز سرئیہ یہ میٹھا تھوڑا 也是 ازمان یہ یہ کالانماز یہ سی این سی پورٹر ہے سی این سی پورٹر یہ کیا تھا؟ یہ بھی وہی ہے سی این سی پورٹر سی این سی پورٹر سی این سی پورٹر یہ فکیا ہے جو ڈالے جا رہی ہے یہ فکی ہے آزمے کے لیے یہ آزمے کے لیے ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ جانور کو بعد میں مسالہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اس ہی میں آجاتی ہے کہ وہ آپ کا ٹائم بچ جاتا ہے یہ اندر ہی مکس ہو جاتی ہے مسالے کا آلٹرنیٹ ہے مسالے کا آلٹرنیٹ ہے دوستو دوستو آپ یہ بھائی تمام چیزوں کو مینول مکس کر رہے ہیں اس کے بعد ان تمام اجزاء کو مشین کے اندر بھی مکس کیا جائے گا تاں کے ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں دوستو اسے ڈرام میں شیرہ ہے اور ابھی اس میں سے شیرہ نکالا جا رہا ہے دوستو یہ شیرہ ہے اچھا سر یہ شیرہ کیا چیز ہے یہ جو ہوتا ہے نا گنے کی فصل ہوتی ہے جس چینی جو شگر مل ہوتی ہے جو چینی بنتی ہے نا تو اس کے اوپر یہ ویسٹیج نکلتی ہے جیسے گھڑ نکالتے ہیں نا گھڑ جو اس کی رو ہوتی ہے نا اس کے اوپر یہ نکلتا ہے اس کی ویسٹیج ہوتی ہے لیکن یہ بلکل اصلی چیز ہوتی ہے گھڑ کا ہی کام کرتی ہے یہ زبردست تو ناظرین ابھی یہ شیرہ گرم کیا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اس کو کیوں گرم کرتے ہیں اچھا سر یہ شیرے کو کیوں گرم کیا جا رہا ہے یہ سر اس لئے گرم کیا جاتا ہے کہ یہ اچھی طرح اس وندے میں مکس ہو جائے اگر گرم نہ کریں گے تو یہ ڈیلے بن جاتے ہیں گرم کرنے سے یہ ہر دانے کے اوپر اس کی تیہ چڑھ جاتی ہے اس لئے اس کو اچھی طرح گرم کرتے ہیں اوبار کے پھر وندے میں مکس کرتے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح یہ وندے میں ڈالتے ہیں ایک خاص ریشو کے ساتھ اس میں وندے میں ڈالتے ہیں زبردست تو دوستو ابھی وندے اور شیرے کو آپس میں مشین کے اندر مکس کیا جائے گا یہ بھائی ابھی وندہ مشین کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے بعد یہ شیرہ جو کہ اچھی طرح گرم کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ شیرے کو اس حد تک گرم کرنا ہے کہ وہ صحیح طرح ابل جائے ہیں تو دوستو ابھی وندہ اور شیرہ اچھی طرح مکس ہونے کے بعد مشین سے باہر آ رہے ہیں اور یہ وندہ تیار ہو چکا ہے تو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر جانوروں کو یہ وندہ کھلایا جائے تو عام وندے کی نسبت ان کے دوتھ کی پیداوار میں پچیس فیصد زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس وندے کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز ہم نے شوٹ کر لی ہیں یہ جو وندے کی افادیت آپ نے پہلے بھی ہمیں پچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی تھی تو کائنڈلی ذرا اس ویڈیو میں بتا دیں عملی مظاہرات ہم نے اس وندے کا دیکھ ہی لیا ہے اس وندے کا باقی وندوں کے اوپر کیا ہے جائے اس میں کیا ہوئی ہے یہ دیکھیں جو ویڈیو میں بھی آ ہم نے آپ ساہر چیز ہر اس کے جو گریڈینٹس ہیں وہ اس کے تمام اجزاء بتا دی ہیں ویڈیو میں آ چکے ہیں اس میں جو ہم مٹریل ڈا رہے ہیں مثال کے طور پر میں ایک چیز کی مثال دیتا ہوں کہ یہ ہم اس میں خل بنولا ڈا رہے ہیں وہ اصل بنولا ہے جس میں کوئی ویسٹیج نہیں ہے یہ وندے ہے تو الیادہ چیز ہیں اس خل کو یاگر خالی بندہ ڈال لے اس خل کو تو جانور کا دودھ دس سے پندرہ پرسنٹ ویسے زیادہ بڑھ جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وندہ خود آپ اپنا آپ خود مو سے بولے گا کہ میں جانور نے کھایا ہے یہ خود ڈالنے سے پتا چل جائے گا باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں لیکن یہ عملی ہے یہ اس کو ڈال کے دیکھیں اور وندہ جب کسی نے بنوانا ہے تو ہم جدر بھی کوئی کہتا ہے ادھر بھی ہم بنا کر دے سکتے ہیں ہمارے سے خریدنا چاہتا ہے تو ہم بھی اس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ تو اگر کوئی آپ سے لینا چاہے یہ مشین کتنے کی مل جاتے ہیں یہ مشین یہ مشین کی پرائیس آج سے ایک سال پہلے تو ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی تو ابھی ہو سکتا ہے تھوڑی سی یہ مہنگی پڑھ جائے لیکن پھر بھی اس میں قوالٹی بھی ہوتی ہیں کہ ہلکی اور ہیوی تو اگر ہیوی بانجے تو ہو سکتا ہے یہ اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ قریب تھی لیے ایک لاکھ سے ایک پچیس ڈیڑھ ایسے یا اس کی قوالٹی کے حساب سے ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ آپ مگوانا چاہے یا آپ سے بندہ لینا چاہے تو کیا وہ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ اس ویڈیو میں میرا چال جے گا انشاءاللہ تو ہم سے رابطہ کر لیں اگر اس کو وندہ چاہیے تو ہم اس کو وندہ بھی بنا کر دے سکتے ہیں اگر مشین کسی کو چاہیے تو مشین بھی ہم اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم سے ہمارے نمبر پر رابطہ کر لیں ٹھیک ہو گیا